نمیشکار میں ہوں ڈاکٹر کے بیرائے فارمر ایڈوائزر کومنٹ آف ان سیٹی آف ڈیڈی آر ٹی آئی کی نیکس سیریز میں آج ہم بات کریں گے رول اینڈ ریسپونسیبیلٹی آف کومپیٹنٹ آتھارٹیز پچھل ایک ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کومپیٹنٹ آتھارٹیز ہیں کیا بیسیکلی ڈیفینیشن کے انصار سپیکر مہودے جو ہیں چاہے وہ لوگ سبا کے ہوں یا سٹیٹ اسیمبلیز کے ہوں ان کو کومپیٹنٹ آتھارٹی نکت کیا گیا ہے کسی پرکار سے راجے سبا کے جو چیئرمن ہیں یا کاؤنسل آف سٹیٹس کے جو چیئرمن ہیں چیئر پرسن ہیں وہ بھی کومپیٹنٹ آتھارٹی ہے ان ریسپیکٹ آف دیئر یونیٹس جوڈیشری کے اندر چیف جسٹیس آف انڈیا سپریم کورٹ کے لیے کومپیٹنٹ آتھارٹی ہیں اور چیف جسٹیس آف ہائی کورٹس ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کے لیے کومپیٹنٹ آتھارٹی ہیں اسی پرکار سے کیندر سرکار اور یونین ٹیریٹریز کے لیے کومپیٹنٹ آتھارٹی پریزیڈنٹ ہیں کیونکہ وہ ہی ان کے لیے روز ریگولیشنز وغیرہ بناتے ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹس کے لیے کومپیٹنٹ آتھارٹیز گورنرز ہیں آرٹیکل دو سو نتالیس کے انترگرد جہاں کہیں ایڈمنسٹریٹر ہے پوائنٹڈ ہے جیسے لکش دیپ ہے وہاں کے وہ کومپیٹنٹ آتھارٹی ہیں اس پرکار جو کومپیٹنٹ آتھارٹیز ہیں ان کا بھی ایک اہم رول ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے اپنے ایریاز جن کے وہ کومپیٹنٹ آتھارٹی ہیں ان کے لیے فی نیوٹ کر سکتے ہیں کہ پرنٹیز سٹیشنری ہے تو اس کی کیا فیز لی جائے گی یدی اس کا نام کیا آرٹی اے لگانے کی فیز کیا ہوگی ایڈیشنل ڈاکومنٹس یا میٹیریل مانگا جائے تو اس کی کیا فیز ہوگی اس کا جو ہے ڈیپینڈنس ان کے دوارہ بنائے گئے روز کے اوپر ہوگا سیکشن اٹھائیس آف دی آرٹی آئی ایکٹ پروائیڈز دیم دی پاور to make rules to carry out the provisions of this act تاکہ یہ سچارو روپ سے ایکٹ کو لاغو کر سکے especially with regard to the following number ایک cost of the medium or print cost of the material to be disseminated under the RTI act جیسے کوئی printed booklets ہیں printed material ہے جو سرکار وہ باننا چاہتے ہیں RTI کے معجم سے تو اس کی فیز جو ہے وہ نف کی جا سکتی ہے fee payable for RTI application کتنی فیز لی جائے گی below poverty land کو معاف کی جائے گی نہیں کی جائے گی یہ ان کے دوارہ بنائے گئے روز کے انترگت آئے گا central government نے below poverty land کے لئے کوئی fee fix نہیں کر رکھی اور جو documents کی already printed price ہے اسی کو مانتہ دے رکھی ہے اسی پرکار سے جو آپ addition material مانگتے ہیں تو اس کے لئے بھی فیز لی جا سکتی ہے جاتے آپ photocopies مانگتے ہیں inspection of records کرنا چاہتے ہیں sample of material لینا چاہتے ہیں information available in floppy and disk computers میں جو ہے اگر وہ ان کے مادم سے لینا چاہیں تو اس کی کیافی ہوگی یہ سب جو ہے central government کے لئے تو government of India بناتی ہے with the approval of the president and the competent authority جو انہوں نے delegation of power میں بنا رکھی ہوگی otherwise جو ہے یہ fix کرنے کی اور کسی کو power نہیں ہے union territories میں بھی کندر سرکار کے بنائے ہوئے نیم ہی لاغو ہوتے ہیں اس پرکار سے sample of material کو مانگتا ہے تو اس کی فیز کتنی دینی ہوگی اور کس پرکار سے دینی ہوگی اس کے علاوہ اس کو سچاروں روپ سے چرانے کے لیے جدی اور اہم کوئی decision لینا پڑے تو وہ بھی competent authorities لے سکتی ہیں اس پرکار competent authorities کا بھی اہم رول ہے in the implementation of RTI Act اس کے علاوہ section 8 کے پرافدانوں کے انترگرد کچھ areas ہیں جہاں پر information روکی جا سکتی ہے section 8.1 A سے لے کر جے تک دس پرافدان ہیں جن کے انترگرد سوچنا روکنے کی بات کہی گئی ہے دینا چاہے تو دے بھی سکتے ہیں پرنتو روکی بھی جا سکتی ہے پرنتو ان میں بھی دو specified areas ہیں جہاں پر competent authority جدی چاہے تو وہ سوچنا دینے کے عادیش دے سکتا ہے وہ بھی تب اگر اس کو لگے کہ اس میں information دینے میں public interest overways for example section 2 8.1 8.1 D جو کہ commercial and trade commerce secrets کے بارے میں ہے یدی کوئی آپ information مانگتے ہیں پی آئیو مہدے اس کو سوچتے ہیں یہ دینے کا پرافدان بنایا جا سکتا ہے تو وہ اس فائل کو competent authority مہدے تک پہنچائیں گے تاکہ اگر وہ چاہیں تو اپرول دینے اگر وہ کہتے ہیں کہ دے دی جائے تو 8.1 D میں ان کو عدیقار ہے اسی پرکار سے information received in good confidence fiduciary relationship 8.1 E کے انترکت بھی یدی کوئی information government کے پاس ہے یا public authority کے پاس ہے تو اس کو بھی اگر public interest میں دینے کی عوشتہ ہو تو وہ disclose کی جا سکتی ہے but with the approval of the competent authority اس کا یہ ہوا کہ 8.1 D اور E کے انترکت جدی dealing hand یا officers جو اس کو handle کر رہے ہیں ان کو لگے کہ سوچنا دینے کے اندر اوچتیا بنتا ہے کوئی نہ کوئی public interest ہے تو وہ سوہم نہ دے کر اس کو competent authority مہدے کے سمکھ شرکھیں گے کہ ہمارے حساب سے یہ دینے کی عوشتہ ہے جدی آپ approve کریں تو اس کو دے دی جائے پرنتک competent authority کا نرنے final ہوگا تو جہاں پر information روکی گئی تھی ان دو sectionوں میں وہ بھی competent authority مہدے دے سکتے ہیں اس پرکار سے جو روز competent authority بنائے گی ان کو parliament یا assembly میں بھی سمیمت طریقے سے lay down کیا جائے گا تاکہ elected authority کو پتہ لگ جائے کہ اس بارے میں کوئی نئے روز بن چکے ہیں اور competent authority کیا بنائے ہیں تو competent authority کا بھی ایک اہم رول ہے in the implementation of the RTI act یدی ان کو اور بھی کوئی grey area لگتا ہے جہاں پر وہ سب کچھ سوچتے ہیں کہ کچھ دشانی ردیش دینے کی عوشتہ ہے تو ان کے ارگو بھی دینے کا پریاس کر سکتے ہیں section 28 کے اندر لکھا ہوا ہے last میں any other matter which is required to be or may be prescribed یدی کسی چیز کو prescribed government کر دیتی ہے تو اس کے انترگر بھی دشانی ردیش دے سکتے ہیں اور یدی ان کو لگتا ہے کہ اس کے requirement ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ دشانی ردیش یا قانون بنا سکتے ہیں اس پرکار سے competent authority مہودے کا بھی rta کے implementation میں اور information کو maximum disseminate کرنے میں بہت اہم رول ہے ان کے دوارہ بنائے کے روز کو follow کرنا اس competent authority کے ادھین آنے والے سبی سبی public authorities کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کو implement کریں اور جو سوچنا دی جا سکتی ہے جس rate پر دی جا سکتی ہے اس کو follow کرتے ہوئے competent authorities کے عادیشوں کا مان رکھیں نیکس سیریز میں ہم کسی اور topic پر بات کریں گے کسی بیری مچ